دبا کمپنی کو لے کر الرٹ جاری کر دیا ہے گام بیپیا میں 66 بچوں کی موت کی بار ڈیبلو ایچوے کا کہنا ہے کہ بھارت میں بنا گئی چار کول اور کف صرف بچوں کے لئے جان لیوہ ہو سکتا ہے ان صرف کو بھارت کی میڈین فارمسوٹیکل لیمٹیڈ کمپنی نے بنا ہے اس کے بعد کمپنی کے خلاف جان چیز شروع کر دی گئی ہے کف صرف سے خاصی نہیں جان کھتی کف صرف میں مٹھاس زندگی خلاص بچوں والا کف صرف بنا میٹھا سہر بچوں میں سردی خاصی جکام عام بیماری ہے اور اس کے لئے کف صرف کا استعمال دھڑلے سے ہوتا ہے بچے صرف آسانی سے پی لیں اس کے لئے سے زیادہ میٹھا اور سوادشت بنانے کے چکر میں مانکوں سے کھلوار تک ہوتا ہے اور یہ ماسوم زندگیوں کی موت کا سوا بھی بن رہا ہے کچھ ایسا ہی افریقی دیش گامبیا میں ہوا ہے وہاں کف صرف پینے سے چھا چھٹ بچوں کی موت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے گامبیا میں بچوں کی موت کا کنیکشن جن صرف سے جڑ رہا ہے تو اس کی نرماتا کمپنی بھارت کی ہے سوالوں کے گھیرے میں یہ وہ چار کف صرف ہیں جنہیں ہریانڈا کے سونی پت کی میڈن فارماسوٹ کل کمپنی بناتی ہے ان میں پہلا ہے پرو میتھے جین اورل سیلیوشن دوسرا صرف ہے کوپیکس میلین بیبی کف صرف تیسرا ہے میک آف بیبی کف صرف اور چوتھا مائی گریپ اینڈ کولڈ شرف ہے WHO نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ میڈن کمپنی کے چاروں پروڈکس میں ڈائیتھلین گلائکول اور ایتھلین گلائکول کی ماترہ زیادہ تھی ان دونوں کاربن کمپاؤنڈ کی زیادہ ماترہ کی وجہ سے گامبیا میں بچوں کی کیڈنی میں سمجھ سے آئی WHO نے تو میڈن کمپنی کے ان چاروں پروڈکس کو لے کر چیتاؤنی جاری کرتے ہوئے ان کا استعمال نہ کرنے کی صلاح دی ہے WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients ڈائیتھلین اور ایتھلین گلائکول کا صرف میں استعمال اسے چوادشت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس کی ماترہ زیادہ ہوئی تو کڈنی میں سمجھ سے آ سکتی ہے جیسا کی گامبیا میں ہوا ہے certain range کے beyond certain dose کے beyond یہ harmful ہو سکتے ہیں in the form of vomiting, diarrhea اور severe dehydration آپ کے کڈنی کو خراب کر سکتا ہے جس کے وجہ سے کبھی کبھی irreversible kitty damage ہو سکتا ہے جس میڈن کمپنی پر سوال اٹھے ہیں وہ ہریارہ کی ہے اس لئے راج سرکار نے تیجی دکھاتے ہوئے دوائیوں کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے ہیں ہریارہ کے سواست منتری انیل بج نے کہا کہ اگر ریپورٹ میں کمپنی کی گلتی پائی گئی تو سخت کاروائی ہوگی جس میڈن کمپنی کے کبھ سیرپ پر WHO نے سوال اٹھائے ہیں اس کا ہیڈ آفیس دلی میں ہے اور یہاں بیٹھے ادھکاری اپنے پروڈکٹ کو پاک صاحب بتانے مجھوٹے ہیں میڈیسین کنٹرول ایجنسی ایم سی اے آف گامبیا کی ریپورٹ ہے جس میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے جس میں بھی جس میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے اس بارے میں صرف میڈیسین کو ریکال کرنے کے لیے کیا گیا ہے ڈیتھ کے بارے میں کوئی کنفرمیشن یا ڈیکلیریشن نہیں ہے کب سیرپ میں جس ڈائیتھلین اور ایتھلین گلائکول کاربن کمپاؤنڈ کی وجہ سے گامبیا میں موت سے ہڑکم مچا ہے اس کمپاؤنڈ نے بھارت میں بھی اب تک تیتیس جانے لی ہیں لیکن اب تک بھارت میں اسے بین نہیں کیا گیا ہے جبکہ امریکہ آسٹریلیا سمیت کئی دیشوں میں دوائیوں میں کمپاؤنڈ کے استعمال پر روک ہے بیرے رپورٹ زی میڈیا اور اسی سنسری ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ گیا ہیں ساتھی آپ کو بتا دے ڈاکٹر سنجین نیرنجن ہمارے ساتھ جڑ گیا ہیں جو کی چیل سپیشلسٹ ہے وینا شکلا جی جو کی ادھاک شاہ کیمکل اسسیشن کے کیمسٹ اسسیشن کے آپ کا بہت بہت سواغت ہے زیوتر پردیش اتراخن پر سب سے پہلے ڈاکٹر سنجین نیرنجن چی آپ کا ہی روک کرنا چاہ گئی کیونکہ جس طرح کا موسم فیل رہا ہے وارل فیور ہوتا ہے اور وارل کی وجہ سے کبھی کبھی خاصی زخام بھی بچوں میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے اور جو سب سے زیادہ کارکر دوائی نظر آتی ہے بچوں کے لیے وہ ہے کف سیرپ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کمپاؤنٹ کی ماترہ زیادہ ہونے کی وجہ سے پریزرویٹیو زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں یہ کف سیرپ جان لے با ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس سے کل ملا کر یہ نظر آنے لگا ہے کہ جو کف سیرپ بچوں کے خاصی زخام کے لیے دیا جاتا تھا وہ اب کئی اور بیماریوں کا کارن بن رہا ہے جی دیکھیں ایسا ہے کہ کف سیرپ خاصی کے علاج ہے ہی نہیں یہ بات تیس چالیس سال پرانی ہو چکی ہے اور دس بیس سال سے ہم لوگ بھی ریکمنڈ یہ کرتے ہیں خاصی کے علاج ہے خاصی کی وجہ کا علاج کرنا نہ کہ کف سیرپ دینا خاصی اگر وائرل سے ہے خاصی اگر استعمال سے ہے خاصی اگر ٹی بی سے ہے تو مرج کے علاج کریں نہ کہ خاصی کو دبانے کی کوشش کریں تو کف سیرپ میں جیسے وائرل ہے آج کل خاصی کا موسم ہے تو کف سیرپ تو پچھلے میرے خاصل سے دس بیس سال سے ریکمنڈ نہیں کیے جا رہے ہیں ہماری بھارتی بال ایکارڈمی جو ہے دیش کی چھ سال سے نیچے کوئی بھی کف سیرپ کسی بچے کوئی نہ دینے کا ریکمنڈیشن ہے فارماسیسٹ کو بھی ہے کہ دس بارہ سال سے نیچے اوبر دا کاؤنٹر کوئی کف سیرپ نہ دیں تو جنرلی آج کل جو وائرل ہو رہا ہے اس میں پانی خوب پینہ سب سے اچھی خاصی کی دبائی ہے اور ٹیمپریری ریلیف کے لیے شہد یا شہد جیسے کوئی چیز ایک چم میں تین بار پلا دیں خانسی کی وجہ کوئی دور کریں جیسے کورونا تھا یا ٹی بی ہوتی ہے یا ایستما ہوتا ہے اس کے علاج پہ دھیان دیں ڈائیگنوسس پہ تو یہ پچاس سال پہلے امریکہ میں ایسی ڈیتھ ہوئی تھی جس میں پایا گیا تھا کہ ان کے بلیڈ میں یہ پروڈکٹس تھے یہ والے لیکن وہ ڈائریکٹی ریلیٹ نہیں کر پایا تھا ہاں بچوں کے بلیڈ میں یہ کف سیرپ کے کمیکلز پایا گئے تھے سرینڈیتھ ہوئی تھی تو تب سے یہ بند کر دیئے گئے میں آپ کے پاس لٹوں گی ڈاکٹر سنجی جی اور انڈین کف سیرف پہ بھی باتشویت کریں گے ماہر ساتھ وینہ شکلہ جی بھی جھوڑے ہوئے میں ادھاک شاہ کیمیسٹر ایسیشن کے سر کیونکہ WHO کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کاربن کمپاؤنٹ ملا ہوتا ہے کف سیرف میں جس کے وجہ سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ایزلی بچے پی سکے اس میں مٹھات ہوتی اس وجہ سے لیکن وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ گھا تک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کاربن کمپاؤنٹ ایک گرام پرتی کلو سے زیادہ ملانے پر یہ بچوں کی موت کا کارن بھی بن سکتا ہے تو کیونکہ آپ کیمیسٹر ایسیشن کے اتھاکش ہے تو کیا اب ضروری ہو گیا ہے سرکار کو جانچ پرتال کرنا کہ کہیں ایسی کوئی کیمیسٹ تو نہیں ہے جہاں پر زیادہ کمپاؤنٹ والے جو کاف صیرپ ہے وہ بیچے جا رہے ہوں دیکھئے جتنی بھی کمپنیاں ہیں سب کے جو ریپرز ہیں اس کے اوپر جو جو دوائیاں وہ اس میں ملاتے ہیں یا جس بھی چیز کو ٹیسٹ کے لئے وہ ڈیولپ کرتے ہیں جیسے اگر انہیں فلیورز بھی ڈیولپ جو بھی کرتے ہیں وہ بھی ان کو لکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیزیں انہوں نے ڈالی ہیں اور کیا فلیور ڈالا ہے فلیور کو بنانے کے لئے انہوں نے کیونسا کیمیکل اس میں ڈالا ہے تو جیتنے بھی کنٹنٹ سب اس میں لکھے ہوں ہاں یہ ضرور ہو سکتا یہ مانکوں کے بپریت کہیں کوئی چھڑھ ہوں گے جن میں کمپاؤنڈ یا پھر جو پریزیویٹیو کی ماترہ وہ زیادہ ہوگی جو کہ آپ بچوں کو نہیں دیں جانے چاہیے بلکل بلکل ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے بہت ساری تواہم ایک کمپنیاں آج کی تاریخ بن گئی ہیں جو ڈائریک مینفیکچر کے ہاں پرچیز کر کے لے آتے ہیں اور مائکرو انٹیرئرز کے دکانوں میں لے آگے بچھتے ہیں جس میں منافع آدھک ہونے کی وجہ سے دکاندار بھی اسے پرموٹ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ آدھک لالش میں لے آتے ہیں جس کی وائے سے ان کے مانکوں کو پرابر چیک نہیں کیا جا پائی آتا ہے اور OTC میں ہی بکھتے ہیں جاتا prescription based اس طریقے کے سیرف نہیں ہیں ٹھیک میں ایک بار پھر سی آپ کا روک کرنا چاہوں گی کیونکہ بات compound کی ہو رہی ہے تو بچوں کو دی جانے والی کفصرف میں کیا amount ہونا چاہیے ان compounds کا دیکھئے جو یہ compounds ہیں تو taste کے لئے ہیں یہ تو بچوں کو کفصرف دیا جاتا ہے بھارت جی تو یہ جو compounds ہیں جن کا نام لیا اپنے glycol سواد کے لئے یہ تو اس پہ ہونے نہیں چاہیے جو دوسرے compounds ہیں جن سے side effects ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے سیوڈو فیڈرین ہے فنائل اففرین ہے یہ ہارٹ بیٹ اور اس سب کو اثر ڈالتے ہیں ہارٹ کی نقصہ کو سیڈیشن کرتے ہیں جیسے کوئی کفصرف پی کے آدمی بڑا چلائے تو گاڑی سے اکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں بچے جائیں تو بچے بھی کہیں گر سکتے ہیں اور دشے میں رہ سکتے ہیں اور چونکہ یہ بینیفیشل نہیں ان کے فائدہ کچھ نہیں ہے سائیڈ افیٹ جادہ ہوتے ہیں اس لئے ان کے استعمال پہ بہت دنوں سے روک لگی ہوئی ہے یوزلی ڈاکٹر لوگ کپ سیرپ بہت کم لکھتے ہیں نہیں لکھتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا ان دستر کے دشک میں نبی دیفرنس ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا بچوں کو دینے سے ہو سکتا ہے کہ دکتے بڑھ جائیں تو اس میں بہت سب نے بتائیں ان کو ہٹانے کے بعد ہی بنائے ہیں تو ڈوزز بھی ان کی کن اور پیڈیٹرک جاتر سیرپ جو بھی ان میں پیڈیٹرک لکھ آتا ہے اور وہی سیرپ دکٹر کو سکائب کر رہے آج کل مرکٹ اور ویرے شکلہ جی میں آپ سے بھی پوچھ نہ چاہوں گے کہ WHO نے جو ریپورٹ جاری کی ہے ان چار خطنا کاف سی بلکل اس کی آوشکتہ ہے دیکھئے کہیں نہ کہیں کاف سیرپ کا استعمال تو غلط ہو رہے ہوگی آپ نے حال میں دیکھا ہوگا کہ کوڈین کاف سیرپ کا بھی بہت جیادہ گلت استعمال ہو رہا تھا جس کی ویس جیادہ ہو رہا ہے اس طریقے کے کانٹ ملے ہونے کی ویس سرکار کو اس کے پتی سچیت ہونا چاہیے تاکہ اگلی پیڑی کو ہم لوگ نشا مکت بھی رکھ سکیں بلکل وینہ شکلہ جی نشے کو لے بھی نید آنے بھی کیونکہ اکثر بچوں کو کاف بچوں کو کاف صرف دیا جائے گا تو گھا تک ثابت ہو سکتا ہے جیسا کیا بھی بتا رہے تھے ان کے کڈنی پار ان کے لنگز پر ایف کر سکتا ہے جی تو دیکھیں اس میں دو الگ لگ بات ہیں ایک تو نشے کی بات تھے اس میں کچھ الکول کی ماترہ ہوتی جیسے گلائیکول ہوتا ہے اس کی واجی سے لوگ اس کا سیون کر لیتے نشے کے لیے دوسرا جو انٹی سیٹمیلز ہوتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں سیڈیشن ہونا یا ہلکا نشہ ہونا اس کا سائیڈ ایفیکٹ کی طرح ہوتا ہے تو بچوں میں سائیڈ ایفیکٹ والی دوائیاں ہیں اور الکوہل دونوں ہی کف سیرپ میں ہونے نہیں چاہیے ان فیکٹ میں تو کہوں گا کف سیرپ نام سے کوئی سیرپ مارکٹ میں ہونے نہیں چاہیے تو خانسی میں جیسے میں نے بتایا کہ خانسی کی وجہ کے علاج کرتے ہیں کف سیرپ نام سے کوئی دوائی سیرپ سارے بند ہونے چاہیے خانسی کے وجہ کے علاج ہو سب سے اچھا کف سیرپ پانی کھوپ پینا اور چاہیں تو ایک سال سیرپ کے بچے کو شہد ایک ایک چمہ تین بار دے سکتے ہیں تو کف سیرپ میں جو کمیکل ہونے چاہیے جن کا دوز ہے اتنی ہاں ٹیسٹ کے لیے کچھ بڑھایا جاتا ہوگا لیکن ان کو پڑھایا جاتا ہے یہ جو دوائیاں ہیں جو کمیکل ہیں ان کا ڈوز تو مان کو کن روپ ہی ہونا چاہیے اور جو بلتا ہے بنی جین کی جو گلائیکول ہے یا الکو ہل ہے یہ بہت کپ سیرپ میں ہوتا ہے اس کی بجے سے بڑے لوگ بھی کپ سیرپ لے لے کے چورا چورا کے پیتے ہیں ان کو تھوڑا سا نشے کا اس میں مل جاتا ہے میرے شکلہ جی کیا آپ بھی سنجی نیرانچن جی کی بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ کپ سیرپ جیسا کوئی سیرپ ہو رہی تو اس کو دے کہ مریض کو تھوڑا رییف مل گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو اس پر سوچنا چاہیے اور کوڈین تو جتنے بھی سیرپ ہیں جن میں اس طریقے چیزیں ملی انہیں تو جی بلکل کوئی کہیں نہ کہیں دیکھیں آن لائن اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے آن لائن کپ سیرپ آن لائن جتنی بھی اس طریقے کی دمائیاں ہیں جو نشے میں استعمال ہو رہی ہیں بڑا فریلی ایویلی ہیں جو آن لائن کے پلیٹ فارمز ہیں وہ اپنے ساتھ فارمز اور ڈاکٹر بٹھائے رہتے ہیں سیمٹرمیٹک بیسیس پہ وہ وہ پریسکرپشن جنریٹ کر دیتے ہیں ہی پریسکرپشن اور ہی پریسکرپشن کے بیسیس کیونکہ آخری کمٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ چائلڈ سپیشلیسٹ ہیں اور آج کل کپسیرس پیرنٹ زیادہ بچوں کو دے دیتے ہیں ہر چھوٹی سی بات پہ اگر ان کو خاصی ہوتی ہے تو کیسے دھیان رکھا جائے کمپاؤنڈ کتنا ہے پریزرویٹیو کتنا ہے یہ تمام ایسے چیزیں جو بچوں کے باقی آرگنز کے لئے گھا تک ثابت نہ ہو سکیں دیکھیں کپسیرپ لکھے ہی نہ چاہیں ہم پیرنٹ سے کہنا چاہیں گے کپسیرپ کی نہ دیں ایسے نردیش ہیں بیبینی دیشوں میں ہیں اپنے دیش میں بھی کچھ حج تک ہیں بلکل جو کیمیسٹ ہیں کپسیرپ تو کتا ہی نہ دیں جیسے انٹیبائٹک دینے کو منع کیا گیا ہے بلکل یعنی کپسیرپ کپسیرپ بھرے 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 چاہیے ایسا کیمیسٹ اسوشیشن کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے بات چیئیت کنے کے لئے اور سرکار کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے وہو کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایسا بھرت میں نہ ہو سکے اگر ایسی کمپنیز ہیں ان پر جانج بٹھانے کی ضرورت ہے بگ بہت ہی چھوٹے سو بریک کا خبر لگا دار